میرا نام سلام خان ہے اور سالار فانڈرشن سے تاریسٹیو ڈائریکٹر دیکھتا ہوں اور ہمیں کام کر رہے ہیں لوکل گورننس پہ یہاں پہ ایک پروجیکٹ ہے جس میں سی این بے کے نام سے سپریزن بجٹ فار اکونٹویبیلٹی وہ ایک نیٹ فرک بنا ہوا ہے بمختلف اس صوبوں میں تمام پاکستان میں میرے ساتھ سرور صاحب ہیں کونسلر صاحبی کونسلر ہیں سروربازی صاحب امیر بیغام صاحب مشاہدہ بطول ہیں شمس صاحب ہیں شمس مندخل صاحب اور مس سامنا رئیسانی رہے ہیں یہاں پہ آج آپ کے ہاتھ میں جو ہے اس کے حوالے سے پوری رپورٹ ہے وہ آپ کو پریس ریلیز بھی دیں گے اس کا محصران انگلیش میں بھی ہے اور دو میں بھی ہے سی پی ڈائی نے پاکستان میں بجٹ شفافیت کی صورتحال سے مطالق رپورٹ جاری کر دی سی پی ڈائی نے پاکستان میں بجٹ شفافیت کی صورتحال سے مطالق اپنی سالانہ رپورٹ جاری کر دی رپورٹ میں وفاقی اور صوبائی سطح پر بجٹ سازی کے عمل میں کوتہیوں کی نشاندہی کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ پاکستان میں بجٹ مختلف شراکتداروں جس کو ہم سٹیکولڈرز کہتے ہیں کے ساتھ مشاورت سے تیار کیا جانا چاہیے اور بجٹ سازی اور بجٹ پر عمل درامت کے تمام مراحل کے دوران شہریوں کے ساتھ معلومات کا از خود تبادلہ کیا جانا چاہیے یہ بات سی پی ڈائی کی طرف سے اور رمسالار فانڈیشن کی طرف سے اس پر اس کانفرنس پر ہم بتا رہے ہیں آپ کو سٹیزن نیٹورک فار بجٹ اکانٹیبلیٹی کے جس طرح سے میں نے ذکر کیا کہ سین بی اے جس کو مقصرن مخفف ہے اس کا پاکستان کے ایک سو دس ازلہ میں بجٹ کی شفافیت پر کام کرنے والی ستر سے زیادہ سیول سیٹی تنظیموں کا ایک نیٹورک ہے پورے پاکستان میں بجٹ سازی کی عمل میں شفافیت کے لیے سی پی ڈائی ہمیشہ کوشان رہی ہے گزرشتہ ایک دہی سے سی پی ڈائی پاکستان کے مختلف آزلہ میں بجٹ سازی کی عمل میں شفافیت کا جائزہ لے رہی ہے لیکن روان سال وفاقی اور صوبائی سطح پر اس عمل کا جائزہ لیا گیا یہ ریپورٹ نہ صرف پاکستان میں بجٹ شفافیت کی صورتحال کا جائزہ لے گی بلکہ اس سے یہ اندازہ لگانے میں بھی مدد ملے گی کہ پاکستان میں معلومات تک رسائی کے قانون کا حق بجٹ میں سے متعلق معلومات کے حصول میں کس حد تک موثر ہے یہ قانون اس میں یہ تفصیل موجود ہیں ریپورٹ کی نتائج کے جب ہم بات کریں تو یہ ریپورٹ دو ایسو پر مشتمل ہیں پہلا ایسا مختلف وفاقی وزارتوں اور صوبائی محکموں کے حصول کے لیے ارسال کردہ درخواستوں سے مطالق ہیں جن میں بجٹ سازی کی عمل کے دوران مختلف مراحل میں معلومات طلب کی گئیں اس اس لیے میں بجٹ سازی کی عمل میں شفافیت کو جانچنے کے لیے منتخی وفاقی وزارتوں اور صوبائی محکموں کو معلومات طلب کی گئیں اس معلومات کی حصول کے لیے ایک سو پچاس درخواستیں ہم نے ان کو بیجی وفاق کو ارسال کردہ چتیس درخواستوں میں سے چھ جوابات محصول ہوئے مختلف جویداروں کو ہم نے بیجی تھی اور چاروں صوبوں کے مختلف محکموں کو ارسال کردہ ایک سو چودہ درخواستوں میں سے خیبر پخت انخواست سے صرف دو پنجاب سے چار اور بلوچستان اور سنس سے معلومات کہیں سے بھی ہمیں اس پر کارروائی نہیں ملی اس رپورٹ کے دوسرے حصے میں بجٹ دستاویزات کی جامعیت اور بجٹ سازی میں شیریوں کی شمولت کا جائزہ لیا گیا جس طرح سے ہم شیری بجٹ کی اسٹریزن بجٹ کی بات کرتے ہیں یہاں وفاقی حکومت کا ایک سو اکاسی پوائنٹس مختلف پوائنٹس رکھے گئے کہ جو درخواست دی گئی ہیں بجٹ بنانے کا عمل ہے ایک سو اکاسی پوائنٹس میں سے اکتر پوائنٹس کے ساتھ سرفیرس ہے پنجاب دوسرے بلوچستان تیسرے جبکہ سندھ اور خیبر پخت انخواہ نے آخری دو پوزیشنز حاصل کی مزید یہ کہ حالیہ برسوں کے دوران اوپن بجٹ انڈیکس پر پاکستان کی افسوسنا کارکردگی نے بجٹ سازی کے آمان میں شفافیت اور شیریوں کی شمولیت سے متعلق صورتحال پر کئی سوالات کو جنم دیا ہے آپ تمام دوستوں کا شکریہ کہ آپ یہاں پہ ہمارے ساتھ تمام رائن میں موجود ہیں ہم سالار فاؤنڈیشن کی طرف سے اس بجٹ میں میں شفافیت کے جواب جو سوال اٹھائے گئے وہ سب توجہ طلب ہیں اور حکومت کو اس سلسلے میں فور اقدامات کرنے چاہئے حکومت کی جانب سے معلومات کی فراہمی کے معاملے پر سنجدگی سے توجہ دی جائے اور بجٹ تجاویز کو وسیع پیمانے پر شہری گروپوں سرکاری اداروں اور اہم شراکت داروں جس میں ہم اور آپ سب شامل ہیں میڈیا ہے سیول سائٹی سب شامل ہیں کے ساتھ زیر بیس لائے جائے بجٹ سازی کے عمل میں شہریوں کی شمولیت کو قانونی تحفظ ملنا چاہئے اور سرکاری اداروں کے لئے لازم ہونا چاہئے کہ وہ بجٹ سازی کے مختلف مراحل کے دوران شہریوں سے مشاورت کریں بجٹ سازی اور عمل درامت کے مراحل کے دوران پارلیمنٹیرینز کے کردار میں اضافے کا بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ بجٹ مالی سال کے آغاز سے کم از کم تین ماہ قبل اسمبلیوں میں پیش کیا جائے اور متعلقہ سٹیکولڈر سے مشاورت کے بعد زیادہ سے زیادہ معلومات کی فراہمی پر مبنی ایک شفاف اور اپن بجٹ پالیسی وضع کی جانی چاہیے آپ سب کو یہ پریس ریلیز ہمارے پاس انگلیش میں بھی ہے اردو میں بھی وہ بھی معیق کر دی جائے گی اس ریپورٹ میں وہ ڈیٹیل بھی ہے اس لئے آپ سب تمام دوستوں کے لئے خاصل میڈیا کے دوستوں کے لئے ہم نے ایک کوپی رکھی ہے کہ جس میں آپ کو تمام ڈیٹیل موجود ہوگی ہم نے تمام پاکستان میں جو بھی چیزیں آپ کو آپ بھی بتا دیں تمام صوبوں میں اور رفاق میں سب جگہوں پہ ہم نے اس میں تمام ڈیٹیل موجود ہے اگر آپ اس کو تفصیل سے پڑھیں گے اس میں یہ تمام پروسس دیا گیا ہے کہ ہم نے اس کے بعد پھر آ جو آر ٹی آئی کا قانون ہے یا یہاں پہ والرستان میں فائی کا قانون ہے اس کے مطابق ہم گئے ہیں جو آلٹیمنٹ جہاں پہ جانا چاہیے وہاں پہ ہم گئے ہیں لیکن وہ ان کے جوابات ہمیں محصول نہیں ہوئے اب فردر اس پہ بھی آہ ظاہر ہے ہم جو بھی ریلیونٹ لوگ ہیں ان سے یہ رپورٹ بھی شیئر کریں گے کہ یہاں پہ یہ سیٹنگ ہے تو جو کاروائی تھی آر ٹی آئی کے مطابق اور ایف آئی کے مطابق وہ اکنان ہم نے کی ہیں ان ان تمام باتوں کا جواب اس میں ڈیٹیل میں موجود ہے میں دوبارہ آتا ہوں آپ کے کہ یہ جو قانون بلوچستان میں ہے یہ تو بدراصل پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ اب ہم پوچھیں تو میڈیا پوچھیں سوشل میڈیا پوچھیں پرنٹ میڈیا پوچھیں کہ یہ جو رپورٹ چپی ہے اس میں جو فگرز آئے ہیں اس پہ افیشلز نے جواب کیوں نہیں دیئے یہاں پہ ایف آئی کے اگر ہم قانون کی بات کریں تو جن دوستوں نے پڑھا ایف آئی کے قانون اس پہ کمزوریاں ہیں اسی پہ ہم سلسل کام بھی کر رہے ہیں ممکن ہے کہ کچھ مہینوں میں ولکہ ایکسپیکٹ یہ تھا سر یہ کچھ مہینوں پہلے میرے خواہل میں ار ٹی آئی کانون آئی کا کانون یہاں پہ نہیں ہے بلوچستان میں کیابنٹ نے بیرام صاحب لوگ بھی اس پہ کام کر رہے ہیں ہم اس نیٹ پر کے ذریعے بھی کام کر رہے ہیں اف آئی کے کانون میں کوئی رسٹرکشنز نہیں ہے پابندی نہیں ہے کہ افیشل آپ کو ضروری جواب لے ار ٹی آئی میں کچھ پابندیاں ہیں وہ دے سکتے ہیں اب ہم نے اس کانون کے مطابق جو فردر ہے مطلب جس طرح سے آپ کہلے اس میں سیکٹریز بھی شامل ہیں جن کو ہم نے دیا ہے چیف سیکٹری بھی شامل پہ ڈیپارٹمنٹس کو بھی بیجھے ہیں مختلف ڈیپارٹمنٹس کو بھی امن اپلیکیشنز بیجھے ہیں یہ ان سب کا مجموعہ ہے اب اس کے بات جب اپلیکیشن پہ جواب نہیں آتا تو ہمارے پاس ایک کی ہے صحبائی متصف کے پاس بلوچستان میں میں بلوچستان کی پرسپیکٹیو میں اگر ہم بات کریں صحبائی متصف کے پاس جانا ہوگا ہمارے پاس اویڈنس ہے لیٹرز ہیں کہ ہم نے ان کے پاس بیجے ہیں لیٹرز انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ جو اپلیکنٹ ہے اس کی سینہیسی کا سگنیچر اور اپلیکیشن کا سگنیچر میں نہیں کرتا اس لیے اس کو انٹرٹین نہیں کیا جا سکتا یہ وہ کمزوریاں ہیں جس پہ ہم سب کام کر رہے ہیں اور آپ دوستوں سے گزارش بھی یہ ہے کہ آرٹیائی کا قانون بڑا اہم ہے اور بجٹ کی تک ایکسس اور شیریوں کی شمولیت مطلب ہم سب کی شمولیت سروربازی صاحب یہاں پہ موجود ہیں لکل گورنمنٹ میں رہے ہیں مسلسل بجٹ کا یہاں پہ کیا مرالہ ہے کس طرح سے وہ بجٹ کو ان کو پتا ہے مطلب جو ان کی طرف سے بھی چیزیں جاتی ہیں شاید یہ خود سے کنسلٹ کرتے ہیں لیکن عام لوگوں کا مجھے سے اور آپ جیسے لوگوں کا اس میں شمولیت نہیں ہے تو اس پہ ہم زور دے رہے ہیں سر اس میں آپ کہنے سے پہلے میں یہ بتائے کہ یہ اس میں وفاق کا بھی ہے اور تینوں صوبوں کا بھی ہے وفاق کی سطح پہ بھی ہم نے کوشش کی اور یہاں پہ بھی اسی لئے ہم نے فگرز دیئے باقاعدہ کہ اتنے ہم نے اپلیکیشنز دیئے ہیں اتنے لوگ ہیں اور اتنے ہمیں وہاں سے رسپونس آیا پروینسز کا بھی اور فیڈرل کا بھی تو یہ تمام اس میں شامل ہیں باقاعدہ ملاقات اس طرح سے ہمارے نہیں ہم نے جو طریقہ کارے وہ فالو کیا ہے کہ ہم نے بجسے تشیری ہم نے اپلیکیشن بیجئے ان کو کہ یہ قانون موجود ہے پاکستان کی آئین میں اس کی اجازت ہے ہمیں اور صوبوں کی قانون میں میں اجازت ہے آپ اس کے مطالق مجھے یہ انفرمیشن دیں تاکہ ہم ریسرچ کیلئے اس کو استعمال کر سکیں تو وہ انفرمیشن ہمیں نہیں آئی اور اس کے فالو اپ میں ہم نے پرسنلی ہم اس طرح سے کسی سے نہیں ملے اصل میں یہ وہ ایریاز ہیں جس میں ہم نے پہلے اپلیکیشنز نہیں دیئے اگر آپ کے ساتھ ہم نے دوسرے سیشنز میں یہاں پہ وہ ریپورٹ بھی ہماری چپتی ہے وہ ہیلتھ ایجکیشن پہ ہے اور واسا پہ ہے ان تین فرے فوکس ہے اس کی بھی بقیدہ ریپورٹ ہم چاپتے ہیں اس کے اپلیکیشنز ابھی بھی ریسنٹلی شمسہ باب نے ایک دیا تھا ہیلتھ کو بیرام صاحب کی طرف سے واسا کی طرح کے لیے گیا تھا آپ کی طرف سے بھی ایجکیشن کو گیا تھا وہ بھی ہم نے ان کو دیئے اس کی الگ ریپورٹ چپتی ہے یہ چونکہ ان ایریاز کو ہم نے پہلے کور نہیں کیا تھا اور اس میں ہم گئے کہ یہاں سے ہمیں کیا جواب ملتا تو اور اس میں جو ہم فائنانس کی بات کرتے ہیں ظاہر ہے اس طرح سے صاحب نے کہا کہ وہاں زیادہ آپ کو انفارمیشن ملتی ہے اگر ڈپارٹمنٹ نہیں ملتی تو آپ کو فائنانس دے دیتا ہے لیکن وہاں سے بھی ہمیں نہیں ملی البتہ دوسری ڈپارٹمنٹ کو سر ہم نے ایک سٹڈی کی تھی ایڈ بلوشتان کے ساتھ ایک کمپیرٹیو سٹڈی کی تھی ارٹی آئی خیبر پختنخواہ بلوشتان کی بیران صاحب آج کل اس ارمانیشن میں کام کر رہے ہیں میں نے وہ سٹڈی پہ کام کر رہا اس میں جب آپ ان کے ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو لاسٹ یئرز خیبر پختنخواہ کا بہت زیادہ اچھا کام تھا اب دیکھیں وقت کے ساتھ پتا لگتا ہے کہ اس میں کیا بہتری ہے اب اس میں کمی آئی ہے کبھی کچھ کسٹنز گئے ان کے پاس اپلیکیشنز گئے وہاں سے نہیں آیا تو وہ یہ کمپیرزن ہے بسیکلی ہمارا اور لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم اداروں کو یہ بتائیں کہ آپ کا جو کام ہے وہ آپ کی ساتھ تک بہتر کر اس میں کمزوریہ کتنے ہیں یا اس میں بہتری کیا آئی ہے فارمیلیٹی اس لئے ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم سب شیریوں ہم سب کے پاس آپ اور ہم سب کے پاس صرف ہی ایک راستہ ہے کہ جس پہ ہم کام کر سکتے ہیں ہم کسی کو ہاتھ سے نہیں پکڑ سکتے ہیں ہم کوئی اور ایسا کام شاید نہیں کر سکتے ہیں ہمارے پاس ایک لیگل راستہ یہی ہے کہ ہم اپلیکیشن دیں اور آپ کی بات ہے تو کیسٹڈی تو یہ ہے کہ ہم سب کام کر رہے ہیں آپ اس بھی اس عمل میں شامل ہیں کہ ہم سب چاہ رہے ہیں میڈیا کے دوست بھی ہمارے ساتھ اس عمل میں ہیں کہ آرٹی آئی کا قانون آئے ہیں بلوچستان میں اس پہ کام ہو رہا ہے کے ساتھ شیئر ہوا ہے ناسی والسائٹی کے ساتھ اس میں ڈیولپنٹ کی بجٹس کی بات کی گئی کہ ڈیولپنٹ کے جتنے بھی سکیمات ہیں اس کی ڈیٹیلز اور اس میں بجٹ سازی کا جو عمل ہے دیکھیں دو اسے ہیں یہاں پہ ایک اسے میں معلومات تک رسائی کے قانون کی بات ایک ہم اپلیکیشنز دیئے دوسری اسے میں یہ کہ بجٹ سازی کا جو عمل ہے اس میں لوگوں کی شمولیت یا اس پروسس کو کس طرح سے دیکھا گیا ہے یہ دو مقاصد تھے اگزیکٹلی رپورٹ کا ایسا بھی یہ دو ہیں اور ہمارے مقاصد بھی یہ تھے کہ بجٹ سازی کا جو عمل ہے جو قانون کہتا ہے اس کو کتنا فالو کیا گیا اس میں سٹیزنز کی ہم سب کی شمولیت کی اتنی انشور کی گئی اور دوسرا ایسا جو آر ٹی آئی کا ہے اس میں اپلیکیشنز دیئے کہ ڈیولپنٹ کے بجٹس بتائیں کہ آپ کے بجٹس کیا ہیں اور اس پر کام کتنا ہوا ہے وہ ایریا اس میں لیکھا گیا اور جس میں ہمیں یہ رسپانسیز وہاں سے ملے اور جو رپورٹ کی شکل میں آپ کے ساتھانے موجود ہیں تکیو بہت تکیو بہت شکریہ